مہترم جناب عاصف خان صاحب برمینگم انگلینڈ اسلام علیک آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ آپ کے ہمیں دو سوال موصل ہوئے جواب آگے آپ نے پوچھا اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ارس وغیرہ میں لوگ پیر صاحبان پر یا ناپ خانوں پر نور برساتے اگر یہ غلط ہے تو اس پر کوئی پابندی کیوں نہیں لگائے جاتے مہترم عاصف خان صاحب آپ کا ارشاد دلکل درست ہے اور میں آپ کے اس تریر سے استفاد کرتا ہوں ناپ خانی یا کوئی مقرر کوئی تفریض کرے تو اس طریقے سے نوٹوں کو لٹانا جیسا کہ بات تو بہت بلی ہے جیسے لوگ گانے وغیرہ میں ناشنے اور گانے والیوں پر نوٹ لٹاتے ہیں یہ ناپ اور پیر اور مشاہد اور علماء کے شاہنے شاہد نہیں اگر کسی کو نظر پیش کرنی ہو تو نہائی تھی عدم اور احترام سے نظر پیش کرنی چاہیے چاہے پیر کو دیں یا ناپ خان کو دیں یہ طریقہ جو ہے بلکل گونڈا ہے اس سے بچنا چاہیے اور ہمارے جو مشاہد اور علماء ہیں لوگوں کو یہ واس کرنا چاہیے کہ ایسے کام سے بچیں بلکہ بڑے عدب اور احترام سے نوٹ پیش کریں جیسے اڑا رہے ہیں ہوا میں اور اس پر لٹا رہے ہیں یہ طریقہ جو ہے یہ بہت غلط اور نامناسب ہے اور محفل نات اور محفل واس کی شاہنے شانوی نہیں دوسرا ہم نے پوچھا کہ برائے کرم مجھے بتائیں کہ نماز غوثیہ کس طرح پڑھی جاتی اور اس میں کیا پڑھا جاتا ہے اور اس کے کیا پڑھائے اصل میں یہ دیکھیں نماز غوثیہ جو ہے کوئی مشکل آدمی کو پیش آئے کوئی مہین اگر آدمی کو سرکرمی ہو تو اس وقت ہمارے مشاہد نے نماز غوثیہ لکھا جس میں بہت تفصیل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب آپ کو مل جائے گی بہار شریعت جو ہے بہار شریعت کے چوتھے حصے میں اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ موجود ہے کہ نماز میں کیا نیت کرے اور کس طریقے سے نماز میں چلے کیا کیا دعائیں پڑھیں کیونکہ اس میں بہت بڑی تفصیل ہے اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا اور یہ جو ہے آپ ورمنگم کے کسی بھی عالم دین و لائبریری سے آپ بہار شریعت حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے چوتھے حصے میں اس کا پورا طریقہ موجود ہے انشاءاللہ آپ اس کو پڑھ کر اور آسان طریقے سے اس کو لکھ دیا گیا بہار شریعت حضرت اللہ مولانا حکیم ابو العلام محمد عمد علی صاحب رحمت اللہ علی کی کتاب ہے اور اس کو آپ پڑھ کر کے بڑی آسانی سے یہ نتیجہ خص کر سکتے ہیں کہ صلات الغوثیہ پیسے پڑھی جائے